ویلکم تو مائی چینل حسین ایمل ٹی آج جو ٹاپک میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ہاؤ ٹو میک یورین روٹین ایگزامینیشن ریپورٹ کمپلیٹ کہ جو نارمل لیب میں ہم یورین روٹین ایگزامینیشن کرتے ہیں اس یورین ریپورٹ میں کیا کیا چیزیں منشن کرنا ضروری ہوتا ہے تو آج وہ ہم سیکھیں گے کہ ایک مکمل یورین روٹین ایگزامینیشن ریپورٹ کیسے ہونے چاہیے تو کئی ڈاکٹر جو ہے وہ منول ریکویسٹ پیپر پر یورین آری کے لیب بیجواتا ہے تو یورین آری مین یورین روٹین ایگزامینیشن تو یورین روٹین ایگزامینیشن میں میجرلی ہم دو ایگزامینیشن کرتے ہیں ایک میکروسکوپک ایگزامینیشن ہوتا ہے اور دوسرا میکروسکوپک ایگزامینیشن ہوتا ہے میکروسکوپک ایگزامینیشن وہ ہوتا ہے جس میں ہم نیکٹ آئی یعنی آئی کے تھو ایگزامینیشن کرواتے ہیں جس کے اندر میکروسکوپ کا یوز نہیں ہوتا میکروسکوپک ایگزامینیشن میں دو چیزیں انکلوڑ ہوتا ہے فیزیکل ایگزامینیشن کیمیکل ایگزامینیشن جو کہ آگے ہم فردر ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ فیزیکل ایگزامنیشن میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوتا ہے اور کیمیکل ایگزامنیشن میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوتا ہے اور دوسرا ہے مائکروسکوپ ایگزامنیشن مائکروسکوپک ایگزامنیشن وہ ہوتا ہے جس میں ہم یورین لاس میں ہم یورین مائکروسکوپ کی ذریعے دیکھتے ہیں مائکروسکوپ ایگزامنیشن میں پس سے لاتا ہے ریڈ سیل ہے پیتیگر سیل ہے کالس ہے کرسٹل ہے یہ سیل ہے ایڈرز ہے اور آگے ہم فرد ریٹیل میں فڑھیں گے کہ ایڈر میں کیا کیا آتا ہے تو دوستو ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں میکروسکوپک ایگزامینیشن جب یورین آپ کے پاس لیپ میں آتا ہے تو آپ ان کو سنٹیپیوچ ٹیوب میں ڈالتے ہیں لیکن سنٹیپیوچ کرنے سے پہلے یورین کا میکروسکوپک ایگزامینیشن کیا جاتا ہے جس میں فیزیکل ایگزامینیشن اور کمیکل ایگزامینیشن انکلوڈ ہے فیزیکل ایگزامینیشن میں ہم کیا کیا چیز کرتے ہیں نمبر ایک والیوم نمبر دو اپیرنس نمبر تین اڈر نمبر چار کلر نمبر پانچ پہ سپیکریوٹی نمبر چھے پی ایچ نارمل والیوم آپ یورین جو ہے وہ تاؤزنڈ سے لے کر ایٹین ہنڈر ایمل ہوتا ہے اور اس کے بعد اپیرنس آتا ہے نارمل یورین کا اپیرنس جو ہے اپیرنس جو ہے یا تو کلیر ہوگی یا ٹرانسپیرنٹ ہوگی اور اس کے علاوہ اگر یورین میں پس سیل ہو کرسٹل ہو ریڈ سیلز ہو یا بیکٹیریا ہو تو یورین کا جو اپیرنس ہے وہ یا تو ٹربیٹ ہوگی یا سلائٹلی ٹربیٹ ہوگی اور اس کے بعد آتا ہے اڈر اڈر یا سمیل نارملی یورین کا اڈر یا سمیل جو ہے وہ سلائٹلی ارومیٹک ہوتا ہے اور اس کے بعد کلر آتا ہے نارمل یورین کا کلر جو ہے وہ پیل یلو یا سلائٹ یلو ہوتا ہے اس کے بعد سپیسپک گریوٹی نارمل یورین کا سپیسپک گریوٹی جو ہے وہ 1.005 سے لے کر 1.025 تک ہوتا ہے اور اس کے بعد پی ایچ نارمل یورین کا پی ایچ جو ہے وہ اسیڈک ہوتا ہے یعنی 6.0 لیکن اگر پیشنٹ زیادہ دیر تک یورین ہولڈ رکھتا ہے تو تو اس کا پی ایچ جو ہے وہ الکلائن ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نے یورین روم ٹمپریچر پہ رکھا ہوا ہے ایٹ لیسٹ ٹو ہور تک اور ایگزامن نہیں کیا تو اس کی وجہ سے بھی پی ایچ الکلائن ہوتا ہے اس کے بعد میکروسکوپ کے ایگزامنیشن کا سیکنڈ پارٹ ہے کیمیکل ایگزامنیشن کیمیکل ایگزامنیشن میں کیا کیا انکلوڈ ہے پروٹین ہے گلکوز ہے کیٹون ہے بلڈ ہے بلربین ہے یوربینوجن ہے لیکوسائیڈ ہے نائٹرائٹ ہے اور کیمیکل ایگزامنیشن جو ہے ہمارا ہماری زیادہ تر روٹین لیب میں ڈیپ سٹیک میتڈ کے ذریعے ہم کرتے ہیں اور میں نے آلڈی نارمل رینج مینشن کر دیا ہے نارملی پروٹین جو ہے یورین میں نل ہوتا ہے پروٹین یورین میں آرہا ہو نارملی ہم کہتے ہیں پروٹین یورین تو وہ کب نظر آئے گا اگر کوئی رینل ایب نارملیٹی یا گلو رولر انوالمنٹ ہوگی تو اس کنڈیشن میں پروٹین جو ہے وہ آئی اور یہ پروٹین جو ہے یہ البومین ہوگی کیونکہ موسٹی ہمارے پاس جو سٹیپ ہوتے ہیں وہ البومین کے لیے سنسٹ اگر یورین میں البومین موجود ہوگا تو ہمارے پاس سٹیپ کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا ایکارڈنگ تو دے چارٹ ہم ریپورٹ میں دیں گے ون پلس ٹو سٹیپ کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا گرین سے ڈارک ہوتا جائے گا اور اپنے حساب سے جو ہے پھر چارٹ کے حساب سے آپ ریپورٹ دیں گے پلس ون پلس ٹو پلس ٹری نارملی گلو کوز جو ہے یورین میں پریزنٹ نہیں ہوگی لیکن ڈائیو بٹیس کیس میں گلو کوز جو ہے وہ نظر آئے گا لیکن اس کے علاوہ فار اگزمپل اگر کسی پیشنڈ نے ڈیکسا پلویل لگا کے آیا ہے تو اس کے یورین میں بھی گلو کوز پریزنٹ ہوگی تو آپ اگر آپ کے ساتھ یورین میں گلو کوز آ رہا ہے تو پہلے آپ کنفرم کریں کہ یہ پیشنڈ ڈائیو بٹک ہے یا اس نے پلویل لگا کے آیا ہے نارملی کیٹون جو ہے یورین میں اپسنٹ ہوگی لیکن انکنٹرول ڈائیو بٹیس ملائیٹس ہائی پروٹین ڈائیٹ ڈائیریا وہ ایکسس فرمیٹنگ ایکسس فرمیٹنگ ڈی ہائیڈریشن میں کیٹون جو ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے بلٹ یورین سٹیپ ہمارے پاس فیر اکسائٹ اٹیج ہوتا ہے جب یورین میں بلٹ آ رہا ہو تو فیر اکسائٹ کے ساتھ ریکشن کر کے کلر چینج ہو جاتا ہے موسٹی ہمیچوریا سسٹیمک بلیڈنگ رینل ڈیسیڈر سسٹائٹس کلکلائی یا پھر ہمیگلوپین یوریا یا پھر ایکسرسائز ہمیلیٹک کینیما ان سب کیسز میں بلٹ یورین میں آنے کا چانسز ہوتا ہے لیکن نارمولی یورین میں بلٹ نیل ہوگا اس کے بعد آ جاتا ہے بلربین سٹیپ پہ اٹیج ہوتے ہیں ڈائیزونیم سارٹ تو اگر پیشن کے یورین میں بلربین موجود ہوگا تو یہ بلربین ڈائیزونیم سارٹ کے ساتھ ریکٹ کرے گا اور کلر چینج ہو جائے گا موسٹی بائل ڈکٹ ابسٹرکشن یا پھر لیور ڈیمیج ہیپٹائیٹس یا سیروسس اسی کیسز میں جو ہے بلربین یورین منظر آئے گا لیکن نارمولی بلربین جو ہے ہم نیل رپورٹ کرے اس کے بعد آ جاتا ہے یورو بائلینوجن جیسا کہہ میں معلوم ہے کہ اہلکسٹرکشن کی مدد سے یورین میں یورو بائلینوجن معلوم کرتے ہیں اگر یورین میں یورو بائلینوجن موجود ہے تو اہلکسٹرکشن کی بیس پہ کلر چینج ہو جائے گا نارمولی یورین میں پوائنٹ ون میلی گرام یورو بائلینوجن پریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم نارمول رپورٹ کرتے ہیں لیکن اگر تو لیورٹ ایمیج ہیمولیٹک کینیمیا کی کیسز میں یورو بائلینوجن کی لیول زیادہ ہو جائے گا تو پھر ہم اپنے چارٹ کے حساب سے رپورٹ کریں اس کے بعد آ جاتا ہے لیکوسائیٹ نارمولی لوکسائیڈ یورین میں پریزنٹ نہیں ہوتے لیکن بیکٹیریل انفیکشن موسلی یوٹی آئی میں سٹپ پہ نظر آتے ہیں جو نارمولی یورین میں موجود نہیں اور لاسٹ میں آ جاتے ہیں نائٹرائٹ پہ نارمولی نائٹرائٹ یورین میں اپسنٹ ہوتا ہے لیکن بیکٹیریل انفیکشن میں پوزیٹیو نظر آتا ہے تو یہ تمام چیزیں تھی کیمیکل اگزامینیشن کی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نارمول یورین کی رینجز لکی گئی ہے اگر تو کلر چینج ہو جائے گا سٹپ کا تو آپ اپنا یورین چارٹ کے حساب سے وہ سٹپ کلر کو میچ کر کے ریپورٹ کریں گے اور انٹ بھی اب آ جاتے ہیں مائکروسکوپک ایگزامینیشن کی لاسٹ پارٹ میں آ جاتا ہے مائکروسکوپک ایگزامینیشن جب آپ یورین کو مائکروسکوپک ایگزامینیشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد یورین کو سنٹریپیج میں رکھتے ہیں اور سنٹریپیج جو میکسیم سپیٹ پر موسٹی تری تاؤزن یا تری تاؤزن فائف ہنڈڈ ایرپیم فار فائف ٹو ٹین میٹس یورین کو سنٹریپیج کریں گے تو اس کے بعد اوپر کا سپرنیٹن ہے اس کو ڈسکارٹ کیا جاتا ہے اور جو سیڈیمنٹ ہے وہ مائکروسکوپک کیلئے یوز کیا جاتا ہے تو یورین کا جو مائکروسکوپک ایگزامینیشن ہے وہ سب سے پہلے ہم ٹین ایکس کی پاور پہ یعنی کے لو پاور فیلڈ پہ اپنی فیلڈ کو سیلیکٹ کریں گے جیسا کہ ہمیں کلیر نظر آئے گا تو فوٹی ایکس کی پاور پہ یورین کو ایگزامینیشن کو ریڈ کریں گے ایچ پی ایپ بینز ہائی پاور فیلڈ یعنی کے فوٹی ایکس مائکروسکوپک ایگزامینیشن میں کیا کیا انکلوڈ ہے پس سل ہے ریڈ سل ہے اپیتیلیل سل ہے کاسٹ ہے کریسٹل ہے بیکٹیریا ہے ییس ہے پیرسائٹ ہے آپ کوشش کریں کہ میکسیمم ٹین فیلڈ یورین سیڈیمنٹ ضرور سٹیڈی کریں مائکروسکوپک ایگزامینیشن کے لیے پس سل جو ہے زیرو ٹو فور ہائی فاور فیلڈ نارمالی نظر آتے ہیں ریڈ بلڈ سل جو ہے زیرو ٹو ٹو ہائی فاور فیلڈ نظر آتے ہیں اور اپیتیلیل سل جو ہے نارمالی زیرو ٹو فور ہائی فاور فیلڈ نظر آتے ہیں نارمالی جو ہے کاسٹ کریسٹل بیکٹیریا ییس پیرسائٹ جو ہے وہ نارمال یورین میں نظر نہیں آتے لیکن جو کاسٹ وہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آگے لپی ایف لکھا ہے کاسٹ کو ہم ہمیشہ لو فاور فیلڈ میں رپورٹ کرتے ہیں کیونکہ موسٹلی لارجر ان سائز ہوتے ہیں تو وہ فو ٹو ٹو پاور فے کئی دفعہ پروپرلی ریڈ نہیں ہوتے تو اس وجہ سے کاسٹ کو ہمیشہ لو پاور فیلڈ پہ ریڈ کریں کے پر فیلڈ کتنے کاسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اور آپ رپورٹ کریں کاسٹ موسٹلی رینل انفیکشن میں نظر آتی ہے جیسا کہ کامنلی گلومیوریل کاسٹ ہائلین کاسٹ ویکسی کاسٹ آر بی سی کاسٹ وی بی سی کاسٹ یہ نظر آئے گی اور اس کے علاوہ نارمالی یورین میں کرسٹل موجود نہیں ہوں گے لیکن ایکارڈنگ ٹو دہ پی ایچ یورین کے کرسٹل ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ایسیٹک کرسٹل بیسک کرسٹل اور کامنلی جو ہے کلشپ اگزالیٹ ایمارپس یوریڈ ایمارپس پاسپیڈ یہ بہت کامن کرسٹل ہے جو نظر آتے ہیں اس کے علاوہ یوریکیسٹ کرسٹل 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 یوسین کرسٹل سسٹین کرسٹل یہ تمام کرسٹل ہم مائکروسکوپک ایگزامینیشن میں رپورٹ کرتے ہیں